جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست خریر سے ہوں گے آج ہم تھوڑا اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی جو ریل اسٹیٹ کی مارکٹ ہے کیا الیکشن کی وجہ سے اس مارکٹ کے اوپر کوئی اثر آ سکتا ہے مصبت یا منتی دیکھئے دنیا میں تقریباً جتنے بھی کاروبار ہیں اس میں آپ ریل اسٹیٹ لے لیجئے اس میں سٹاک مارکٹ لے لیجئے اس میں کموڈیٹیز مارکٹ لے لیجئے اس میں فورکس کی مارکٹ لے لیجئے اس میں فنڈامینٹل اور ٹیکنیکل انیلیسز ہوتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان انیلیس فنڈامینٹل اور ٹیکنیکل انیلیسز جس وقت ہم کریں تو ہم ہسٹری جو ہے اس کو بالکل نہیں بھولتے اور ہسٹری کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ فیوچر کا فیصلہ کیا جاتا ہے اب دیکھیں پاکستانی سیاستدانوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا ریل اسٹیٹ میں بہت بڑا آ رہا ہے ہم اس کو ڈائریکٹلی بھی دیکھتے رہے ہیں انڈائریکٹلی بھی دیکھتے رہے ہیں ڈائریکٹلی اگر آپ دیکھیں تو لاہور میں اگر آپ دیکھیں خواجہ ساد رفیق کا نام پیراغون سٹیٹی کے حوالے سے ہر بندہ جانتا ہے کہ ان کا سٹیک تھا اس میں گو کے بعد میں ان کو اس کے بھگت نہیں پڑی اس کے علاوہ علیم خان صاحب کو دیکھ لیجئے ان کے سوسائیٹیز کے حوالے سے ٹھیک ہے ہماری ایک اپنی رائے ہے کہ وہ دروست ہے غلط ہیں ان کے پاس یہ نہیں ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن وہ بھی ڈائریکٹلی انوالو ہیں پاکستان کے ریل اسٹیٹ بزنس کے ساتھ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی دیکھ لیں ایم این اے ایم پی ایز ان کے ڈائریکٹلی بھی یہ ریل اسٹیٹ میں انوالو ہوتے ہیں اور انڈائریکٹلی بھی ہوتے ہیں شرکپور میں دیکھ لیجئے جلیل شرکپوری صاحب کو دیکھ لیجئے تو ہر بندہ جو ہے نا اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتا ہوا نظر آتا ہے اب دیکھیں بیسیکلی ہوتا کیا ہے ان لوگوں نے اپنی جو الیکشن کی کمپین ہے اس پر انہوں نے اندھا دھند خرچہ کرنا ہوتا ہے اور اس خرچے کو پورا کرنے کے لیے کچھ تو جو ان کے قانونی ذرائع ہیں جس میں ڈائریکٹلی انہوں نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ الیکشن کیمیشن آف پاکستان میں جمع کروانی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی الیکشن کمپین پر کتنا خرچ کیا یہ تو ہوتا ہے قانونی طور پر لیکن جتنا خرچ یہ کرتے ہیں اتنا ظاہری سی بات ہے کہ قانونی طور پر یہ نہیں کر سکتے تو لہٰذا کچھ دوسرے راستے جو ہیں وہ ایڈاپٹ کیے جاتے ہیں پھر وہ جو دوسرے راستے ہیں وہ ہوتی ہے ان کی پروپٹی میں انویسٹمنٹ وہاں سے یہ پیسہ نکالتے ہیں ڈائریکٹلی بھی نکالتے ہیں اور انڈائریکٹلی بھی جو کسی دوسرے دوستوں کے نام پر ان کے ہاں پروپٹیز ہوتی ہیں ان کو یہ بیچتے ہیں لہٰذا ہسٹری میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں جیسے ہی الیکشنز اناؤنس ہوتے ہیں چاہے وہ بلدیاتی الیکشنز ہوں یا وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ہوں لیکن ان تینوں الیکشنز کا چونکہ قومی اسمبلی اور جو صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہیں وہ پاکستان میں چونکہ ایک ہی دن ہونے کا ایک رواج ہے جس کی وجہ سے الیکشن لیٹ بھی ہوئے خیر وہ ایک الگ سے موجود موضوع ہے اور جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ تو جب کبھی ان کا دل کرے وہ اس وقت کرواتے ہیں تو دونوں کا جو امپیکٹ ہے نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات اور جو لوکل گورنمنٹ کے جو انتخابات ہوتے ہیں ان کا اپنا اپنا امپیکٹ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کی مارکٹ پر ہوتا ہے اور یہ لوگ جس وقت الیکشن کی تیاری میں جاتے ہیں اور الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا سلسلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ یہ پراپٹی کی مارکٹ میں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ نکالنے شروع کر دیتے ہیں اور دیکھنے میں یہ آیا کہ جیسے ہی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے تو مارکٹ کے اندر جو سیلنگ پریس سیلنگ پریشر ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے لہٰذا یہ اگر آپ مستقبل میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی ریل اسٹیٹ کے اندر کچھ اپنا اسٹیک بنانا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے ایک عام آدمی کے لیے کہ ایک تو اس وقت پاکستان کی جو ریل اسٹیٹ کی مارکٹ ہے وہ ویسے ہی تھوڑا جمعود کا شکار ہے دوسرا یہ ہے کہ اس وقت الیکشن جو ہیں وہ اناؤنس ہو چکے ہیں اور اس وقت یہ جتنے بھی پراپٹی ڈیلرز ہیں پراپٹی ڈیلرز سے مراد یہ جنہوں نے سکیمیں کاٹ کے بیچنی ہوتی ہیں یہ ان کو اب چاہیے پیسہ اور انہوں نے اپنا پیسہ جو ہے وہ چکے ریل اسٹیٹ کی مارکٹ میں لگا رکھا ہے لہٰذا اس وقت مارکٹ میں جو سپلائی ہے وہ بڑھنے کے چانسز ہیں اور سپلائی بڑھنے کے چانسز کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ ایک عام آدمی جو ہے جو واقعیتاً اپنی پراپٹی بیچنا چاہ رہا ہے گو کہ وہ پہلے ہی ٹیکسز کی وجہ سے جو مار پڑی ہے اس کو وہ تو پڑے گی ہی لیکن اب یہ سپلائی بڑھنے لگی ہے اور اس بڑھنے کے نتیجے میں اس کو ریزنیبل پرائیس جو ہے وہ دستیاب نہ ہو تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ جو مارکٹ میں سپلائی بڑھنے لگی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے آپ جو ہے وہ اچھی سوسائٹیز میں اچھے بلوکز کے اوپر نظر رکھیں نہ میں کسی سوسائٹی کا نام لوں گا نہ میں کسی بلوک کا کیونکہ کسی بھی حوالے سے میں کسی کو ریکمنٹ نہیں کرنا چاہتا یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ نے کس سوسائٹی پر نظر رکھنی ہے آپ اگر اسلام آباد راولپنڈی میں ہیں تو آپ نے کس سوسائٹی پر نظر رکھنی ہے اگر آپ کراچی میں ہیں تو آپ نے کس ایریا پر نظر رکھنی ہے اور پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کا سٹیک جو ہے یہ کہاں کہاں پر ہوتا ہے ان ان علاقوں پر آپ نظر رکھنے کی کوشش کیجئے وہاں پر آپ کو سپلائی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی اس بڑھتی ہوئی سپلائی سے اچھے پلوٹ اچھے سوسائٹیز میں اچھی پرائس پر آپ کو دستیاب ہوں گے یہ اگلے پندرہ سے بیس دن کے اندر آپ اس کے اندر اپنی جو ہے وہ پوزیشن بنا سکتے ہیں اور جیسے ہی الیکشن ہوں گے کیونکہ دیکھئے انہوں نے جتنا پیسہ لگانا ہے انہوں نے وہ جہاں سے یہ پیسہ نکالا ہے یہ واپس انہوں نے وہی سے کمانا ہے اگر انہوں نے ریال اسٹیٹ کی مارکٹ سے پیسہ نکالنا ہے تو کل کو یہ وہی سے اپنا پیسہ نکالنے کی کوشش کریں گے انہی سوسائٹیز میں یہ دوبارہ اپنی پوزیشن بنائیں گے جس وقت یہ گورنمنٹ میں آئیں گے ہارتے ہیں یا جیتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن چونکہ اپوزیشن جو بھی بنے گی یا وہ ہار جائیں گے تو بلکل اسمبلی سے باہر بیٹھیں گے یا وہ گورنمنٹ میں آ جائیں گے ایک مرتبہ دوبارہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ریل سٹیٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کا اپنا سٹیک بہت بڑا ہے ریل سٹیٹ کی مارکٹ کے اندر جیسا کہ اس وقت الیکشن کی ڈیٹ تو ناؤس ہو چکی ہے لہٰذا مارکٹ پر امپیکٹ آنا شروع ہو چکا ہے آپ نظر رکھئے اچھے پلوٹس اچھی سوسائٹیز اس میں آپ اپنی پوزیشن بنائیے گرتی ہوئی مارکٹ اور سپلائی کے بڑھنے کا ایک بڑا امپیکٹ جو ہے یہ آپ کو مارکٹ میں نظر آئے گا یہاں سے آپ اپنی پوزیشن بنا سکتے ہیں پھر اس کے بعد جس وقت الیکشنز جو ہیں وہ اختتام پذیر ہوں گے نئی گورنمنٹ بنیں گی اور اس گورنمنٹ میں پھر آپ دیکھئے گا یہی لوگ آپ کو دوبارہ سے نظر آئیں گے اور پھر یقینا جیسے ہی گورنمنٹ بنیں گی پھر اس کے بعد کچھ پولیسیز سامنے آئیں گی کچھ ریل سٹیٹ کے حوالے سے پولیسیز آئیں گی پھر ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی امن ایسٹی جو ہے وہ اناؤنس کر دی جائے یا کسی بھی حوالے سے یہ اس سیکٹر کو ٹیکسز کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا چھوٹ دینے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر آپ کے پاس ایک چانس ہوگا کہ جس وقت یہ ایک بوم بنے تو دین آپ اس میں سے ایکزٹ لے سکتے ہیں لیکن میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ ہائی رسک ہائی گین جو ہے وہ ہر جگہ پر ہوتا ہے لیکن عموماً جو پاکستان کے اندر دیکھا گیا ہے جو کہ ہم نے observe کیا ہے elections کے دنوں میں جو property کی sale ہے وہ تھوڑا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے supply جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے demand go کے اتنی نہیں ہوتی تو جو لوگ ایک بڑی سرمایہ گاری کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا لمبے عرصے کے لیے کرنا چاہتے ہیں میرا قیال ہے ان کے لیے یہ ایک موقع ہوگا کہ یہ ان لوگوں سے جو یہ market میں آئیں تو ان سے اچھے داموں پر اچھی لیکن آپ ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا میں یہاں پر آخر میں بات کرتا چلوں کہ physical plots کی طرف آپ نے جانا ہے چاہے یہ گھروں میں یہ investment نہیں کرتے ان کا سارا کا سارا جو stake ہے وہ plots of files میں ہوتا ہے files آپ نے نہیں خریدنی بس یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے جو بھی آپ نے deal کرنی ہے سب سے پہلا وہ society جو ہے وہ prove ہو scannosis وغیرہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا society جو ہے وہ تھوڑا بہت develop ہو چکی ہو وہاں پر لوگ رہ رہے ہوں اس کو خیار رکھئے گا plot physical ہونا چاہیے file کے چکر میں آپ نے نہیں file کے چکر میں پڑھیں گے تو یہ آپ کو جو ہے وہ دوبارہ پھر تھوک لگا جائیں گے physical plot دیکھئے گا اچھی society میں دیکھئے گا اور انشاءاللہ اچھے blocks اور اچھی location میں ان لوگوں کی investment ہوتی ہیں وہاں سے آپ ان سے یہ plot اٹھائیے اور آنے والے دنوں میں پھر دیکھئے گا کہ انشاءاللہ وہ جو investment ہوگی وہ آپ کو ایک اچھا gain دے کر جائے گی اب تک لیے صرف اتنا ہی ایک نئے وی لوگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہونے کوشش کریں گے اللہ حافظ